امامِ عالی مقام امامِ حسین علاجدیو علیہ السلام نے اپنا گھرانہ لٹایا داستانِ کربلا ہم ہر سال سنتے ہیں بار بار سنتے ہیں لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم نے اتنی مرتبہ کربلا کو سنا بلکہ کربلا شریف کی محفل منقض کی اور انشاءاللہ یہ قیامت تک منقض ہوتی رہے گی لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کربلا کو سننے کے بعد اپنے اندر انقلاب کیا پیدا کیا اپنے اندر تبدیلی کیا پیدا کی آئیے آج کربلا کے حوالے سے ایک بات آپ کی خدمت میں رکھی جائے امید کرتا ہوں کہ بہت توجہ سے آپ سماعت کریں گے کربلا کی جو جنگ تھی ایک نظریاتی جنگ تھی یعنی دو نظریے آپس میں دوسرے سے ٹکرائے اور پھر آج چودھویں صدی کے بعد یعنی تقریباً جوہے وہ پندرہویں صدی کے اندر ہم لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں یاد رکھیں یزیدی کسی کو کہنا ہمارے معاشرے میں بہت بڑی گالی سمجھی جاتی ہے اور وہ گالی ہونا بھی چاہیے یاد رکھیں یزیدی بھی اگر اس کو یزیدی کہہ دیا جائے تو وہ چڑ جاتا ہے یعنی کہ یزیدی بھی جو قلبی طور پر یزیدی ہے وہ اپنے آپ کو یزیدی کہلانا گوارہ نہیں کرتا مگر آج کی اس محفل کے اندر جس میں ہزاروں کی تعداد میں یہ سروں کا سمندر ہے اور اس میں اکثریت نوجوانوں کی ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنا احتساب کریں یہ نظریاتی جنگ ہے نظریاتی جنگ کسے کہتے ہیں اللہ ہو اکبر یعنی دو شخصیتیں نہیں بلکہ دو نظریے آپس میں ٹکرائے اور نظریے کے لیے جنگ کی گئی تو اس میں ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں ایک ذات ہے سیدنا امام حسین کی یہ بات بھی آپ سے کہہ دوں حسین صرف چند فٹ کے کسی شخصیت کا نام نہیں ہے حسین مکمل نظریے کا نام ہے حسین مکمل فکر کا نام ہے حسین پاک ایک مکمل انجمل کا نام ہے محسین پاک مکمل ایک مسلک کا نام ہے حسین پاک اللہ ہو اکبر چہدے مسلسل کی دعوت پیہم کا نام ہے حسین پاک اللہ ہو اکبر غیرتوں کی آبرو کے تحفظ کا نام ہے حسین پاک اسلاف کی محنتوں کے تحفظ کا نام ہے تو ہم لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں یا پھر یزید بھی چند پھوٹ کے کسی ایک انسان کا نام صرف نہیں ہے بلکہ یزید بھی ایک نظریہ کا نام ہے ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں اللہ اکبر جو لوگ یزیدی نظریہ کے ساتھ کھڑے ہیں لاکھ اپنی آپ کو حسینی کہلیں وہ حسینی ہو نہیں سکتے اب یہ نظریات کیا ہیں تھوڑی دیر میں تاریخ کی حوالے سے آپ کی خدمت میں پہلے یزید کا نظریہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد امام علی مقام کا نظریہ پڑھتا ہوں میں نہیں کہوں گا کسی کو آپ نہیں کہیں گے کسی کو کہ حسینی کون ہے یزیدی کون ہے اس محفل میں پہلی محرم کس مقدس شب کی اندر اپنے آپ میں ڈوب کر سوچنا کس کے ساتھ کھڑے ہو یزید کے ساتھ کھڑے ہو یا شہزادہ رسول کے ساتھ کھڑے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آخر یزید سے امام علی مقام کو اختلاف کیوں ہے امام اس سے اختلاف کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید جو ہے وہ دین یعنی جس میں صرف نماز ہو اور وہ بھی نماز صرف نام کو نماز ہو روزے صرف نام کو ہو حج صرف نام کا ہو زکاة صرف نام کی ہو سکاة و خیرات صرف نام کے ہو یعنی چند ٹوپیاں دھاڑیاں بزائیر یہ ایک دیکھنے کی چیز ہو یزید جو ہے اس مذہب سے اس دین سے بزائیر کوئی اختلاف نہیں کرتا تھا وہ روح دین کو مٹانا چاہتا تھا مذہب کی روح کو مٹانا چاہتا تھا مذہب کی اصل کو مٹانا چاہتا تھا آپ کہیں گے مذہب کی اصل کیا ہے نمبر ایک سب سے پہلی مذہب کی اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اپنی جان سے زیادہ کی جائے اپنے مال سے زیادہ کی جائے اپنے وطن سے زیادہ کی جائے سب سے پہلی اساس مذہب کی یہ ہے اکبار نے کہا تھا یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا روحِ محمد اس کے بدن سے نکال دو فکرِ عرب کو دیکھیں فرنگی تخجلات اسلام کو حجازو یمن سے نکال دو وہ رسول اللہ کی عقیدتیں وہ رسول اللہ کی محبتیں وہ رسول اللہ کا پیار اللہ ہو اکبر نبی کا نام تو لیا جائے لیکن احترام وہ نہ ہو لو صدیقِ اکبر کے قلبوں میں تھا جو فاروقِ آدم کے دل میں تھا جو عثمانِ گنی کے دل میں تھا جو مولا علی کے دل میں تھا جو ساتھ، سعید، تلہا، زبیر ابو عبیدہ ابن الجرہ پلانِ حفشی، ابو حریرہ خالد ابنِ ولید کے دل میں تھا اللہ ہو اکبر یعنی کہ حضور علیہ السلام کی شخصیت ایک عام انسان کی طرح رہ جائے میں جتنے حوالے آپ کے سامنے جتنی باتیں کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کے حوالے یقیناً میں آپ کو دینے کی حوالے سے تیار ہوں لیکن آپ تھوڑا سا اس کو پہلے سمات کر لیں اللہ ہو اکبر اس کے بعد یزید کا انداز یہ تھا اللہ اللہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے صحابہ یہی کہتے رہے کہ ہم رسول اللہ کے ظاہری دور میں مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کرتے تھے وہ نماز کی وجہ سے کرتے تھے اور وہاں یزید کا حال یہ تھا اللہ ہو اکبر بعد میں آپ مربانی دور میں دیکھیں یزید کی فکر اللہ ہو اکبر جمعہ کی نماز کا حال یہ تھا کہ جمعہ کا خطبہ اتنا طویل کرنے والے نے طویل کیا کہ عصر کا وقت بھی جانے لگا تو اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر پھر کیا ہوا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر جیسی ہستیوں نے ٹوکا تو اللہ ہو اکبر کہنے والے نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے گردن کا بود جو آپ کے جسم پر ہے اس کو ختم کر دیا جائے میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں اسی طریقے سے آپ دیکھیں یعنی کہ دین بدلنا دین کا نام لے کر دین بدلنا وہ دین جس میں نماز نہ ہو یعنی روح نماز وہ دین جس کے اندر اللہ ہو اکبر نشے کی مکمل طور پر کوئی رکاوٹ نہ ہو بلکہ نشا کیا جاتا ہو بلکہ یزید کے بارے میں حافظ ابن کثیر یہاں تک لکھتے ہیں کہ یزید اس نشیڑی کا اور نشا کرنے والے کا نام ہے کہ جس نے سفر حج میں بھی شراب پینا بند نہیں کیا وہ اس نے سفر حج میں بھی سنبھل والوں اور گرد و نواز سے آنے والوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہو ہمارے ہندوستان کا کتنا بھی بگڑا ہوا آدمی اگر حج کے لیے جائے تو کم سے کم وہ سفر حج میں شراب نہیں پیتا اللہ ہو اکبر لیکن وہ کس قدر بدبخت تھا کس قدر بدترین اور پنیت تھا ابن کثیر کے کول کے مطابق کہ اس نے سفر حج میں بھی شراب پی اور بعض مورخین نے تو یہاں تک اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس نے اشعار کہیں اگر مورخین نے انصاف سے کام لیا ہے تو میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں میں صرف ناقی کی ایسی ایسیس کو بیان کر دوں اللہ ہو اکبر اس نے کہا کہ اگر دین محمدی میں شراب حرام ہے تو پھر عیسائی بن کر کے شراب پی لینا چاہیے یہ اس کا نظریہ تھا وہ بندر نچاتا تھا آپ کو پتا ہے وہ باسوی بجاتا تھا آپ کو پتا ہے اللہ ہو اکبر اور یہاں تک کہ خاجہ حسن نظامی جیسے لوگوں نے تو بہت بڑی باتیں اس کے بارے میں لکھی لیکن میں بہت احتیاط کے ساتھ یہ بات کروں کہ یزید اس بدترین انسان کا نام ہے جس نے اپنی سوتیلی ماں پر تک پاپ کی نظر ڈالی لوگوں نے اور آگے کے کسے لکھے ہیں میں اس کی طرف نہیں جاتا لیکن سی بھی تنا کہنا چاہتا ہوں اس نے اپنی سوتیلی ماں پر بھی پاپ کی نظر ڈالی شیخ محقق شیخ عبدالعق محدیز دیلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ کو اس نے بدترین گالی دی اور وہ گالی شیخ محقق نے لکھا ہے لیکن مجمع میں میری بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے واللہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ جس پہ تہمت لگتی ہو تو اللہ جس کی براد کا اعلان کرتا ہے جس کی عفت کا اعلان کرتا ہے جس کی شان و عظمت کا اعلان کرتا ہے صورت نور کی آیتیں جس کی تہارت کی گوائی دیتی نظر آتی ہو میرے امام کہتے ہیں شما دل مشکا تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صیرت کے لئے آیاء سورہ نور کا اللہ اکبر وہ اتنی گندی گالی تھی ہے اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا یہ یزید تھا اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر یزید کے یہاں باپ کا کوئی احترام نہ تھا اس لئے کہ اپنے قصی کو آپ اٹھا کر کے پڑھیں تو وہ اپنے والد سے دور دور ہی رہا بلکہ وہ یہود اور نصارہ کے ماحول میں رہا کتوں سے محبت کرنا بندروں سے محبت کرنا بانسری کا معاملہ یہ ساری چیزیں اور پھر اس کے بعد اس کے اکثر دوستوں جو تھے وہ یہود اور نصارہ تھے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیبانوں اب ایسا شخص جو ہے وہ کرسی پر وہ بھی کونسی کرسی وہ بھی کونسا تخت وہ بھی کونسی منزل وہ بھی کونسا مقام جس مقام پر افضل البشرباد الانبیاء پر تحقیق صدیق اکبر بیٹھ چکے تھے اس کرسی پہ وہ بیٹھ رہا تھا اگر امام اس کو قبول کرتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ جو رنگ صدیق اکبر کا ہے وہی رنگ یزید کا ہے اللہ اکبر یعنی کس قدر جو ہے وہ دین کے اندر فتنہ ہوتا رکھنا ہوتا کس طرح جو ہے وہ دین کا کی شکل بگڑ جاتی جس کرسی پہ فاروق اعظم بیٹھ چکے تھے اسی کرسی پہ وہ بیٹھنا چاہتا تھا یعنی مومنوں کا خلیفہ مومنوں کا امیر کہلانا چاہتا تھا امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مخالفت فرمائی اور مخالفت فرما کر ایک مکمل نظریہ پیش کیا علی اکبر جیسا جوان خاک و خون میں کڑپتا وہ دیکھا جائے گا علی ازکر جیسا شہزادہ کربلا کی زمین پر دفنہ ہوتا وہ دیکھا جائے گا سکینہ کے چہرے پر تماشے لگتے ہیں حسین اس کو برداشت کر لیں گے بی بیوں کے ڈپنٹے چھنتے ہیں حسین باب کو وہ برداشت ہو جائے گا لیکن اللہ اکبر اللہ کے دین کو بدلہ جائے خدا کے دین کے اندر جو روح ہے اس کو بردہ کرنے کی کوشش کی جائے امام نے اس کو گوانہ نہ فرمایا اور سب لٹایا جو آپ داستان کربلا میں سنتے ہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں میں جلدی جلدی اپنی گفتگو کو آگے کی طرف لے جاؤں یزید کے یہاں زنا کوئی عیب نہیں تھا اور امام حسین کے یہاں زنا کا نام سن کر بھی بدن کے رونگتے کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا لوگ ایسا گناہ بھی کر سکتے ہیں جسے زنا کہتے ہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آج کوئی زنا کے اڈے کی طرف جا رہا ہے اور اس کے باتے پر بل بھی نہیں ہے اور وہ بے ہیائی اور بدی میں ڈوبا ہے تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ نظریابی طور پر کس کے ساتھ کھڑا ہے امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے یا پھر یزید کے ساتھ کھڑا ہے بڑی معذرت کے ساتھ اگر برا لگے تو ماف کرنا